گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدیشنل کے ناظرین سلسلہ دعول افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں ابتدان درد پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار یعنی ہنڈرڈ مرتبہ درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے سلو واللحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیشل کے ناظرین الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ صلی اللہ آج بھی سیکھیں گے آپ آخر تک شامل رہیں اہم مدنی پھول تحریر کریں آئیے آپ کی کوئلس ہم سسلے میں شامل کرتے ہیں نابینا امام مسجد کے پیچھے نماز ہو جاتی یا نہیں ہوتی جی حضور کی اشارت فرمائیں گے نابینا نابینا شخص اگر اس کے اندر امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر اس سے زیادہ ناماز کے تحارت کے مسائل جاننے والا اور صحیح قرارت کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں بلا کراہت بالکل جائز ہے اور اگر وہاں پر اس سے زیادہ یا اس کے برابر ناماز اور تحارت کے مسائل جاننے والا ہے یا صحیح قرارت کرنے والا ہے تو اس صورت میں اس کی امامت مقروع تنظیح ہوگی یعنی جائز ہے لیکن بہتر نہیں اور اگر نابینا شخص جو امام ہے اس کی امامت کی شرائط میں سے کچھ کمی ہے اس کے اندر امامت کی شرائط ہی نہیں پائی جاتی تو پھر ایسی صورت میں اس کی امامت جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی اچھا امامت کی جو شرائط بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتا ہے شرط یہ بھی ہے کہ امام معذور نہ ہو اب ظاہرہ جب ہم عوام کو یہ ذہن دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ فقی کتابیں پڑھیں نماز کے حکام پڑھیں بھارے شریعت پڑھیں اور ظاہرہ فقی جو اسطلائیں عموماً لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے تو وہاں جو لفظ معذور ہے تو یہ بھی تو معذور نہیں ہے یہ مطلب آنکھیں نہیں ہیں دیکھیں وہاں مراد معذور سے معذور شریع ہے یعنی ایسا شخص جس کا وضوع قائم نہ رہتا ہو کسی وجہ سے زخم وغیرہ ہے ری وغیرہ کی حاجت یا اس کے ساتھ مسائلنے کا ترو کا مرض ہے یعنی کسی بھی وجہ سے اس کا وضوع قائم نہ رہتا ہو تو وہ شخص شریع معذور کلاتا ہے پورا وقت نماز کا گزر گیا اسے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وضوع کر کے اس وقت کی فرض نماز پڑھ سکے وہ شریع طور پر شریع معذور کلاتا ہے ایسا شخص ان لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا جو غیرہ معذور شریع ہیں یہاں مراد وہ معذور شریع سے یہ ہے جس کا وضوع قائم نہ رہ سکتا ہو جی اگلی کال لیں گے میں یہ بڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگ عمرے پر جا رہے ہیں تو جیتے کہ یہی ناراض وغیرہ ہے جن کو سکتا ہو بنا لیں یا وہ نہیں مانتے تو کیا کریں اتنا مقدس سفر ہے گھر والے ناراض ہیں کیا کریں ان کو ایسی چھوڑ کر چلے جائیں منائیں ان کو بہتر تو یہی ہے لکھائے علمانے کتابوں میں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے دوستوں سے ملاقات کریں اور اپنا قصور معاف کروائیں ٹھیک ہے اور جس کے پاس کوئی مسلمان اپنا قصور معاف کروانے کیلئے جائے تو اس پر واجب ہے کہ اسے معاف کر دیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے پاس جی جو ہے وہ کوئی مسلمان اس کا بھائی معذرت لے کر آئے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی معذرت کو قبول کرے اگر قبول نہیں کرے گا تو اسے حوزے کوثر جو نصیب نہیں ہوگا لیکن یہ ایک مصطحاب عمل ہے اچھا عمل ہے بلفقہ کوئی معاف نہیں بھی کرتا پھر بھی اس صورت میں اس کے عمرے کی عدائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حج کرنے جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس وجہ سے اس کا جو ہے حج و عمرہ عدہ ہو جائے گا اچھا معافی کا جو معاملہ ہے جیسے آپ نے یہ بھی اشارت فرمائے حدیث بھی کہ جو اگر کسی کے پاس معافی کے حوالے سے آئے تو اس کو معاف کر دیں تو یہ معافی مانگنا حج کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے جب بھی مقدس سفر ہوتا ہے یا آدمی واقعی کسی سفر پر لمبے سفر پر جائے تو یہ بھی کیا کوئی رسمن ہونا چاہیے یا واقعی اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ واقعی میں نے غلطیاں کی تھی تو میں سامنے والے سے دل سے معافی مانگوں دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے دل سے ہی معافی مانگی جائے اور واقعی اس پر ندامت بھی ہو کر واقعی قصور کیا ہے کسی کے حق تلفی کیے تو پھر تو ظاہر ہے اس سے معافی مانگنی ہی ہوگی تو رسمی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے دلی طور پر اس سے معافی مانگیں اور آئندہ یہ نیت بھی کریں کہ جو ہے آئندہ بھی اس کی حق تلفی میں نے نہیں کرنی تو اور یہ بھی ایک اچھا عمل ہے صحیح آج عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو رشداروں سے ملیں عزیز و قارج سے ملیں دوستوں سے ملیں اور اپنا قصور معاف کروائیں ٹھیک بہتر جی اگلی کول نفلی جو اقات ہوتے ہیں نمازوں کے چارج سوابین وہ نظرانے کے طور پر وہی نفل پار سکتے ہیں صحابہ اکرام کے یا انبیاء اکرام کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نظرانے کے طور پر وہی نفل ادا کر سکتے ہیں جی نفلی عبادت بطور نظرانہ جو نے نے الفاظ ادا کی ہے ٹھیک ہے آپ علیہ السلام کو اس کا سواب پہنچانے کیلئے اس سالے سواب کے لیے دیگر پوزنے دین کے اس سالے سواب کے لیے یہ نوافل پڑے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ کوئی بھی نفل ہو یا فرض بھی ہو فرض بھی ہو فرض نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو تو وہ جو ہے سواب پہنچانے کیلئے کیا جا سکتا ہے ٹھیک جی اگلی کول میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکاة مہن بھائی کو بیٹی میٹے کو ماں بات کو افراد کو دی جا سکتی ہے کیا فرماتی زکاة کس کی دیکھیں زکاة جو ہے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے صحیح والدین میں جو ہے دادہ دادی نانا نانی یہ سب آ جائیں گے اسی طرح اپنی اولاد کو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی انہیں نہیں دے سکتے شہر بیوی کو اور بیوی شہر کو زکاة نہیں دے سکتی یعنی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد جو ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی یہ اور شہر بیوی بیوی شہر کو زکاة نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جتنے بھی عرشدار ہیں بھائی بہن وغیرہ ان کی اولادیں اگر وہ مستحق زکاة ہیں اور حاشمی سید نہیں ہے تو انہیں زکاة دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلی کول حوال یہ پچھنا تھا کہ والد کے براست میں سے تو بھائی کو دو ہی چھے ملتے ہیں اور بہن کا ایک ہوتا ہے اور ماں کی اگر براست ہو تو اس میں بھائی کا اور بہن کا کیا حصہ ہو سکتا ہے کیا فرماتے ہیں یہ براست دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح جس طرح والد صاحب کی جائدات اولاد میں تقسیم ہوتی ہے اس طرح کے بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے تو اسی طرح ماں کی بھی کوئی جائدات ہو زیورات وغیرہ کوئی بھی ترکہ ہو تو وہ بھی اولاد میں اسی طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دو دو حصے ملیں گے بیٹی کو ہر بیٹی کو ایک ایک حصہ ملے گا اب امی طور پر کیا ہوتا ہے یہ لئے سمجھتے ہیں کہ والدہ کے خاص جو زیورات ہوتے ہیں وہ صرف بیٹیوں کا ہی بیٹی کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی وراستی ہے ترکہ ہی ہے تمام اولاد میں تقسیم ہوگا اور اتفاق سے کسی نے پوچھا اچھا کہ اضافت وہ جو ہے وہ شہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے تو بیوی کا انتقال ہو جائے پھر تو شہر کا تو حصہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ہے جس طرح کیونکہ یہ تمام حصے قرآن پاک میں بیان ہوا جس طرح شہر کا انتقال ہو تو اس کی بیوی ہو تو اس کو حصہ ملتا ہے اس جنہاں بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے شہر کا بھی حصہ ہے اس کے مال میں قرآن میں بیان ہوا اگر اولاد ہو تو اس کے شہر کو چوتھائی حصہ ملتا ہے اولاد نہ ہو تو پورے مال کا بھی آدھا حصہ ملتا ہے آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں ایس ایم ایس یہ ہے کہ جس عورت کے کسی جو عزور ہوتا ہے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اب روزے وہ نہیں رکھ رہی ہیں تو شرعن حکم کیا ہوگا ان کے لئے دیکھیں وہ تو روزے رکھنا ان پر لازم ہے وہ معاف نہیں ہے ایسی صورت میں جو عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان ایاموں کی نمازیں معاف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قضاء نہیں ہے لیکن جو روزے ہوتے ہیں رمضان کے روزے ان ایام میں آگئے تو جتنے روزے اس وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضاء کرنا چاہے وہ فرض ہے وہ ادا کرنے ہی ہوں دوسرا ایسی مس یہ ہے کہ کسی عورت کو یہ پتا چلا کہ اس کے میں شہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے وہ جو پورا پوسیس ہوتا ہے عددت والا اور سب کچھ گزار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا لیکن اب پتا چلا کہ پہلا شہر زندہ ہے کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید وہ سنی سنے یہ خبر پر ہی اعتماد کر لیا ہوگا یہ شہر کہیں عرصے سے گمشدہ ہوگا کہیں صورتحال ہو سکتی تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کا پہلے والا نکاح جو ہے وہ برقرار ہے اور دوسرا جو نکاح ہوا یہ نکاح فاسد ہوا تو اس کو ختم کرنا پڑے گا اور وہ اپنے پہلے شور کے ساتھ ہی رہے گی مزید کول لیں گے مفتی نبی صاحب تشریف فرمائے جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے بطور ایدی کے اگر زکاة دینا الحمدللہ رب العالمین مستحق زکاة سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو شرعی فقیر ہو یعنی اس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو بقدر نصاب سے مراد یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس حاجت سے زائد نہ تو کوئی سامان ہو نہ سونا چاندی ہو نہ روپیہ پیسہ ہو نہ ہی کوئی مال تجارت بغیرہ ہو اگر حاجت سے زائد اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے تو وہ غنی ہے اس کو زکاة بغیرہ نہیں دی جا سکتی صحیح اب وہ شریف فقیر ہے نہ ہی سعادات کرام میں سے ہے کہ حاشمی ہو سید ہو نہ ہی زکاة دینے والے کی اپنی اولاد میں سے ہے نہ ہی اس کے والدین میں سے ہے تو پھر اس کو زکاة عیدی کہہ کر دی جا سکتی ہے ٹھیک تو عیدی کہہ کر دینے میں یہ لحاظ لازمی رہے کہ عیدی کہہ کر دینے میں بھی دینے والے کی زکاة کی نیت ہونی چاہے گی کی نہیں تھی بلکہ ایدی دینے ہی کی نیت تھی پھر زکاة ادا نہیں ہوگی کہ نیت زکاة کی کرنی ہے اگلے آدمی کا مستحق زکاة ہونا ضروری ہے اب کو ایدی کہہ کر دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایسے سفید پوش آدمی کے جو مستحق زکاة ہیں ان کو زکاة کہہ کر دینے میں ان کی دل آزاری کا اندیشہ ہے تو ان کو مختلف ناموں سے دیا جا سکتا ہے کہ میری طرف سے یا آپ کے لئے توفہ ہے ایدی ہے یا فلان ضرورت کے لئے آپ اپنی ضرورت میں خرچ کریں یوں کہہ کے اسے زکاة دی جا سکتی ہے اور مستحق زکاة ہے اور دینے والے کی زکاة کی نیت ہے تو زکاة ادا ہو جائی ہے بہت پیارا جواب اشارت فرمایا جی اگلی کول لیں گے میری والدہ محترمہ ان کی تانگیں کافی سوجی ہوئی ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تو اگر نماز پڑھتی ہیں تو وہ بلکل تانگ نہ بلکل سیدھی کر کے مطلب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہیں اس حوالے سے سر اگاہ کیجئے کہ وہ کیا طریقہ ٹھیک ہے مفتی نبی صاحب کی اشارت فرمائیں گے ٹانگوں میں تکلیف ہے سوجن ہے تو کس طرح نماز کی ادائی کی کرنا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹانگوں میں تکلیف کی بنا پر ان کی والدہ ٹانگوں کو بینڈ نہیں کرتی موڑ نہیں سکتی اب وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گی نماز پڑھنے کے لئے تو لا محالہ ٹانگ بینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا تو بیسی صورت میں اگر وہ قبلہ رخوں کے نماز پڑھتی ہیں تو قبلے کی بیعت بھی ہوتی ہے ٹانگ کو اگر چینڈ کرتی ہیں کسی اور رخ میں تو ان کا اپنا رخ قبلے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ ایک پرابلم ان کے لئے پیدا ہو رہا ہوگا اور اسی میں ان کو دشواری ہو رہی ہوگی تو بیسی صورت میں حکم یہ ہے کہ استقبال قبلہ ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے حد تل انکان جتنا ممکن ہے تو اگر ٹانگ قبلے کی طرف کر کے ہی یہ استقبال قبلہ کر سکتی ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اسی طرح بیٹھیں کہ اپنی ٹانگ کو قبلے کی طرف نکالیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پہیں اگر قبلے کی بیعدوی سے بچنے کے لئے اپنے زہام میں کہ قبلے کی طرف ٹانگ نکالنے سے قبلے کی بیعدوی ہو رہی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے یہ اپنا رخ قبلے سے پھیر لیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ زیادہ اہم ہے ہاں نماز کے علاوہ اگر بیٹھتی ہیں تو پھر عدب یہی ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگ نہ کریں بلکہ دائیں بائیں شمالا جنوباً وہ پھر جائیں اور اپنے ٹانگ کو اس طرح نکالنے سے جی اگلی کون جیسے زمین ہے ہم نے دیئے ہوئے کسی کو سالانہ ٹھیکے پہ یعنی کہ گرائے پہ اور وہ بندہ جو ہے سود پہ جو ہے نا خاد سپرے وغیرہ جو اس کے اخراجات زمین کے اوپر ہیں وہ لگاتا ہے اس طریقے سے وہ اپنا کام کرتا ہے تو اس بندے کو زمین یعنی کہ ٹھیکے پہ سال پہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور اس سے جو مقصد اناج ہے یا کپاس ہے یا گناہ ہے وہ بیچ کے وہ ہم لوگوں کو واپسی اس زمین کا کرایت دیتا ہے تو اس آدمی کو زمین دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے کیا فرمائیں گے دیکھیں اولاں تو زمین جو ٹھیکے پہ دی جاتی ہے جائز ہے اب جس شخص کو انہوں نے زمین ٹھیکے پر دی ہے وہ شخص جو ہے وہ سودی کرزہ لے کر یا کچھ طریقے سے جو ہے وہ اس زمین میں کھیتی بڑی کرتا ہے اور فصل اگاتا ہے تو اس کا گناہگار وہ شخص خود ہوگا جس نے کیا تو اس وجہ سے ان کے ٹھیکے پر کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی اس سودی کرز سے وہ اگر اناج وگرہ بیج وگرہ لے کر آتا ہے اور اس سے جو ہے جو بھی اناج وگرہ ہوتا ہے اس کو بیج کا اس رقم سے جو ان کو کرایا ٹھیکا ادا کرتا ہے تو ان کا جو ہے لینا جائز ہے شریع طور پر یہ گناہگار نہیں ہوں گے انہوں نے اس نیت سے تو دیا نہیں ہے وہ فقط اپنی زمین کرائے پر دی ہے ٹھیکے پر دی ہے اب وہ استعمال کرنے والے پر ہے وہ سودی کرز لے کر استعمال کرتا ہے جس طریقے سے بھی استعمال کرتا ہے وہ اس کا میٹر ہے وہ گناہگار ہوگا اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا باقی انہوں نے کہا دینا چاہیے نہیں تو بہتر یہ کہ جس شخص کے بارے معلوم ہو کہ اس کا کام ہی ہے اس طرح سودی کرز لے کر ہی کرتا ہے تو اسے شخص کو نہ دی جائے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو جائز ہے اس کا کرایا لینا بھی حلال ہے اچھا جس طرح شوپس وغیرہ ہوتی ہیں دکانیں اس میں بھی اگر کسی کو دکان دی جائے کرائے پر اور ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر یہ گناہوں کا سلسلہ ہوگا مسلم ویڈیو گیمز ہوں گے کیرم کی دکانیں یا اس طرح کا جو سلسلہ ہوتا ہے ایسے شخص کو دکان وغیرہ نہ دی جائے لیکن کسی نے دکان وغیرہ دی اب اس میں جو ہے وہ برے کام کرتا ہے اس دینے والے نے اس نیت سے نہیں دی نہ اس کی نیت ہے فقط اپنی جگہ کا کرایا لینا مقصود ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا دکان کرایا پر دینا اس کا کرایا لینا جائز ہوگا باقی کرایا پر لینے والا اگر جس کام کے لیے وہ اس کو کر رہا ہے وہ غلط کام ہے تو ظاہرے وہ وہی گناہ گار ہوگا اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا کام ٹروٹل ہے ہی حرام کرنا جائے اس کا تو ایسے شخص کو جو ہے کرائے پر نہ دی جائے ٹھیک جی اگلی کول میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنا چاہیے یا نہیں جی تسبیح کی نماز میں غلط ہی اگر ہو جاتی جی دیکھیں سجدہ صاحب جو ہے یہ کوئی شاہد فرض نماز پڑھ لاؤ ہو نفل پڑھ لاؤ سنت پڑھ لاؤ کوئی بھی نماز ہو جیسے میں صلی اللہ علیہ و تسبیح کے بارے میں پوچھا اس میں بھی اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ نماز کا کوئی واجب اس نے بھولے سے چھوڑ دیا ہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا باجئے ہو ٹھیک ہے جی مزید کول لیں گے جی مفتی نویس صاحب کی اشارت فرمائیں گے قربانی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو کیا کرنا ہے اصل تو قربانی کے جانور بھی بکرا یا بکری ہے یا اس کے جن سے کوئی جانور ہے جیسے بھیڑ ہے دنبا وغیرہ ہے تو اس کا ایک سال کا ہونا ضروری ہے گائے بحث وغیرہ ہے تو دو سال کا ہونا ضروری ہے اور یوں ہی اگر اونٹ ہے تو اس کا پانچ سال کا ہونا ضروری ہے قربانی کے لئے تو جس طرح انسان کے اندر بھی عمر کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں اس طرح جانوروں کے اندر بھی علامتیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ انسان کا جو بچہ ہے سات یا آٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں نئے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے پڑا چلتا ہے کہ بچہ جو ہے اس سات یا آٹھ سال کا ہو گیا ہے اور اس طرح داڑی وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے کھا جاتا ہے کہ بچہ بالک ہونا شروع ہو گیا ہے تو ایسے ہی جانوروں میں بھی علامتیں ہوتی ہیں کہ جب یہ بکری کی جن سے بکری یا بکرا وغیرہ ہے ایک سال کا ہوتے ہیں ان کے سامنے کے دو دانت گر جاتے ہیں ان کی جگہ پر نئے دان نکل آتے ہیں گائے بھیج جب دو سال کی ہوتی ہے تو اس کے سامنے کے دان گرتے ہیں ایسے جب پانچ سال کا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دانت گریں تو یہ علامتیں ہیں اگر جانور خود اپنے پاس پالا ہے یا ایسے شخص میں پالا ہے کہ جو دیندار آدمی ہے اور خود اپنے پاس پالا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بکری ہے اس کا ایک سال کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اسلامی اعتبار سے یا وہ آدمی دیندار ہے وہ دیندار آدمی بتا رہا ہے کہ میرے پاس جو یہ جانور ہے بکری ہے اس کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے یا یہ گائب حیث ہے تو اس کے دو سال مکمل ہو چکے ہیں اونٹ ہے اس کے پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں وہ دیندار ہے یا خود اپنے پاس پالا ہے ان دونوں صورتوں میں تو ہمیں ایک کے کامل یقین یا ذنہ غالب حاصل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں تو اعتبار کیا جا سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ جیسے آج کل دنیا داری کا ماحول ہے اور اپنا مال بیچنے کیلئے لوگ جھوٹی قسمیں تک کھا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کامل یقین کی صورت یہی ہے کہ وہ جانور اپنی حجت کے اعتبار سے بھی ایک سال کا لگتا ہو اس کے دانت گر بھی چکے ہو اور تجربہ کار آدمی بھی کہے کہ یہ ایک سال کا ہو چکا ہے گائے بھینس ہے تو دو سال کی ہو چکی ہے اموٹ ہے تو پانس سال کا ہو چکا ہے جب ان سب چیزوں کے اعتبار سے ہمیں ذنہ غالبیہ کامل لیکن ہو جائے کہ یہ جانور اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے تو ہی اس کو لیا جائے خالی کہنے والے کی خبر پر بیچنے والی کی خبر پر اعتبار نہ کیا جائے ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ملا کہ اصل عمر ہے جانور کی اور اگر سامنے والا دیندار ہے یا ہم نے خود ہی اس جانور کو پہلا تو ظاہر مسئلہ حل ہو گیا اصل عمر ہے دانت کا اعتبار نہیں ہے لیکن دانت ایک علامت ہے اس سے عمر جو ہے بلکل پکی پتا چل جاتی ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہے جائیں گے کیونکہ جی اگلی کول میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم کسٹو پر چیزے لیتے ہیں تو یہ لیٹ ہونے پر جنمانہ لگاتے ہیں منسلی تو یہ ہمارے لیے ناجائز ہے یا دکندار کے لیے کہ ہم سے لیٹ ہونے پر ہم سے چارج لیتے ہیں سو روپے یا دو سو روپے چارج لی لیتے ہیں یہ ہمارے لیے ناجائز ہے یا ان کے لیے جی حضور کیا اشارت فرمائیں گے کسٹوں پر جو سمان لیا جاتا ہے اس کے اندر جو کسٹ لیٹ ہو تو بعض وقت پلینٹی بغیرہ لگائی جاتی اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہ جو چیز کسٹوں پر بیشتا ہے تو اس میں جرمانے کی شرط ہوتی ہے یا تو اپنی زمان سے منشن کر دیتا ہے یا معروف ہے یہ بات یا جو ڈاکومنس وغیرہ ہیں ان میں منشن شودہ ہے کہ آپ یہ چیز جو خرید رہے ہیں اس میں جرمانہ لگایا جائے گا کسٹوں میں تاخیر کرنے پر تو ایسی صورت میں تو یہ عقد فاسد ہے ایسی صورت میں آپ کا عقد کرنا ہی گناہ ہے ان کا بیشنا گناہ ہے آپ کا خریدنا گناہ ہے اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اس عقد کو فس کر دیا جائے آپ نے جو چیز خریدی ہے واپس لوٹا دیں اور جو سمن وغیرہ قیمت وغیرہ آدھا کی ہے وہ واپس لے لیں اور نئے سرے سے یہ عقد کریں کہ جس میں یہ جرمانے کی شرط نہ ہو اگر جرمانے کی شرط کے ساتھ خریدا تو آپ بھی گناہگار ہوں گے اور بیشنے والا بھی مگا ہوگا تو یہ تو مسئلہ فقط عقد کا ہے اس کے بعد اگر کسٹ لیٹ کرنے پر جو بائی ہے پیشنے والا ہے وہ جرمانہ وصول کرتا ہے تو یہ جرمانہ اس کے لیے وصول کرنا بھی ناجائز ہے اور آپ کے لیے دینا بھی ناجائز ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ سکت کو فوری طور پر فس کیا جائے جو آپ نے سمن کی ادائی کی ہے وہ واپس لے لیں اور جو مدی ہے جو چیز خریدی ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیں لوٹانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر نئے سرے سے خریداری کریں جس میں یہ جرمانے کی شرط نہ ہو حدی کول سسلے میں شامل کریں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے حج افراد کرنے والے حاجی پر قربانی واجب نہیں کیا یہ بات درست ہے اور کیا جو رید کی قربانی ہوگی کیا وہ بھی اس پر لازم آئے گی یا نہیں جواب اشارت فرما دیجئے اولاں اگر حج کی اقسام میں افراد سے کیا مراد ہے حج افراد اسے کہتے ہیں کہ جس نے فقط حج کا احرام باندھا ہو اور حج افراد جو ہے تمام حجی کر سکتے ہیں چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں مکاتی ہوں یا آفاقی ہوں ایک قسم ہوتی ہے حج قران کہ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا یعنی عمرہ کیا تو احرام سے نہیں نکلتے اسی سے پھر حج ادا کرتے ہیں حج کی ادائیگی کے بعد پہ احرام کھلتا ہے یہ حج قران کھلاتا ہے اور ایک ہے حج تمتو جو امیدوں پر پاکستان والے کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے کیونکہ کئی دن پہلے چلے جاتے ہیں یہ آخری دنوں میں بھی جاتے ہیں تو پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں عمرہ ادا کر کے احرام کھل جاتا ہے پھر حج کی دنوں میں حج کا احرام باندھتا ہے یہ حج تمتو کھلاتا ہے تو حج تمتو اور حج قران والے پر حج کی قربانی یہ واجب ہے اور جو حج افراد کر رہے ہیں تو یہ حج کی قربانی ان پر واجب نہیں مستحب ہے اور جو آفاقی ہیں جو مکات سے باہر رہتے ہیں وہ تینوں قسم کے حج کر سکتے ہیں اور جو مکی وغیرہ مکات کے اندر رہتے ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں حج تمتو اور قران نہیں کر سکتے اب یہ تو ہوا ان کے سوال کے ایک جس کا جواب کہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں مستحب ہے تو عید والی قربانی بقرہ عید کی قربانی جو ہے ان پر واجب ہے یا نہیں تو بکرئیت کی قربانی کی کچھ شرائط ہیں ان کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ غنی ہو اور مقیم ہو مسافر نہ ہو اب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ وہاں پر منہ میں جو ہے مقیم ہے یا مسافر یہ حج کے جو تین ایام ہیں دس گیارہ بارہ ذو الحجہ ان تین ایاموں میں سے کسی بھی وقت وہ مقیم نہیں ہوتا مسافر ہی رہتا ہے تو اس اور غنی بھی ہے تو اس پر بکرئیت کی قربانی بھی واجب ہوگی اب وہ بکرئیت کی قربانی چاہے وہیں کر لیں یا یہاں کسی کو کہہ دیں وکیل بنا دیں لیکن یہاں اگر کہیں گے یہاں اور وہاں کے وقہ ہونا ضروری ہے اور اگر وہاں پر مسافر ہیں اور تیرا ذو الحجہ کی رمی کرنے کے بعد وہ مقیم آ رہے ہیں اپنے مقام پر آ رہے ہیں یعنی شروع سے گئے تھے تو مسافری تھے تو اس صورت میں ان پر وہ بکرئیت کی قربانی نہیں لیکن شروع میں مسافر تھے لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تیرمی کی رمی کئی لوگ نہیں کرتے بارہ کی رمی کر لیتے ہیں وہ بھی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور بارہ کی گروہ افتاب سے پہلے پہلے وہ وہاں اپنے مقام پر آ جاتے ہیں وہاں پر جو مقام عمومی طور پر جو ہوتے ہیں تو اب وہ مقیم اور واپس آنے کے بعد پندرہ دن اگر وہاں رہے ہیں مکہ میں مقیم ہو گئے تو ان پر یہ بکرئیت والی قربانی واجب واجب ہو جائی المختصر خلاصہ یہ کہ حاجی پر ایک تو حج تمتو حج کران کرنے والے پر حج کی قربانی تو ہے بکرئیت والی قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو پھر ان کو دیکھنا پڑے گا یہ مسافر ہیں یا مقیم ہیں یہ اپنا پورا شیڈول اگر کسی سے عالم صاحب زیدارلتہ سے پوچھ کے معلوم کر لیں گے کہ ہمارا یہ شیڈول ہے تو ہم مسافر رہیں گے یا مقیم رہیں گے تو اگر وہ مقیم ہیں اور غنی بھی ہیں تو ان پر بکرئیت والی بھی قربانی ہو گی اور اگر غنی نہیں ہیں یا مسافر ہیں تو ایسی صورت میں ان پر یہ بکرئیت والی قربانی واجب نہیں ہو ماشاءاللہ بہت پیارا جواب بھی ملا علم اضافہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بیان کیے گئے اس پر ہم عمل کرسکیں الحمدللہ جامعیت المدینہ کے طلبائی کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بغیر داری کے مسلمان شخص ازان اقامت اور امامت کرسکتا ہے اگر کرسکتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے دیکھیں جو شخص داری موڑاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ داری موڑاتا ہے یہ ایک مٹھی شرعہ جو شریعت نے واجب کی ہے اس سے کم کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق کہلاتا ہے تو فاسق کی آزان اور اقامت کہنا یہ مکروح ہے بلکہ فقہ اکرام نے فرمایا کہ فاسق اگر آزان کہتا ہے تو اس کی آزان کا اعادہ کیا جائے بہتر ہے اور راہ تعلق امام بننے کا آپ نے یہ بھی سوال کیا تو دیکھیں فاسق کو امامت کیلئے آگے کھڑا کرنا یہ اس کی تعظیم ہے اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں تو لہذا فاسق اگر امام بنتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہے یعنی گناہ ہے اگر پڑھ لی تو لٹانا واجب ہوگا مکتدی جماعت کے اندر اس طرح شامل ہوا کہ امام صاحب قادا کے اندر تھے اور جیسے ہی مکتدی نے تکبیر تحریمہ کہی اور قادا کے اندر بیٹھنے کیلئے مطلب جائی رہا تھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا یا جیسے ہی قادر کے اندر بیٹھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اس طرح مقتدی جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا یا نہیں جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے صحیح اللہ الرحمن الرحیم امام کی اقتداء کی شرائط میں سے شخص یہ بھی ہے کہ مقتدی امام سے مل جائے تو امام قادر آخرہ میں تھا مقتدی نے تکبیر تحرمہ کہی اس کے بعد وہ امام کے ساتھ ملنا ہی چاہتا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں اس کی اقتداء درست نہیں ہوئی اقتداء درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہے اسے الگ سے انفرادی طور پر نماز پڑھنی ہوگی یہاں پر ایک بارک سا مسئلہ یا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر امام قادر کے اندر تھا اور جب اس نے تکبیر تحرمہ آدھا کی تو یہ نماز کے اندر داخل تو ہو گیا یہ امام سے ملنا نہیں کلائے گا نماز میں تو داخل ہو گیا لیکن اس نے نماز جو شروع کی تھی یہ اقتداء کے طور پر شروع کی تھی ایک مقتدی کے طور پر شروع کی تھی اور امام کی اقتداء میں داخل ہونے سے پہلے پہلے امام جو ہے وہ سلام پھیر چکا تھا تو اس وجہ سے امام کی اقتداء میں داخل نہیں ہو سکتا اگر امام کی اقتداء میں داخل ہو جاتا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی حیثیت ایک مسبوک کی ہوتی تو پھر یہ بطور مسبوک نماز کو آدھا کرتا اب چونکہ یہ امام کی اقتداء میں داخل نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس کی نماز ضرورت نہیں ہوا اگلی کول لیں گے مساکی بطاری عرف شریف مکہ سے ارز کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے مسافر کی نماز دو فرض عشاء کی ادا کرنے تھے چار فرض ادا کر لیے اور یاد بھی نہیں آیا تقریباً ایک ہفتے کے بعد یاد آیا مکمل یاد آیا کہ عشاء کی نماز کے چار فرض ادا کیے تھے تو کیا وہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی یا نماز ہو گئی جی کیا فرمائیں گے دیکھیں جو مسافر ہوتا ہے اس پر قصر کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے یعنی جو چار رکعت والی نماز ہیں زہور، اثر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں دو پڑھے لیکن کسی نے اگر بھولے سے پڑھ لیا یا معلوم نہیں تھا کہ یہاں میں نے چار پڑھنی ہے دو پڑھنی ہے پھر بھی اس نے چار پڑھنی ہے جہلن پڑھنی ہوں یا صاحبن اس نے چار پڑھنی ہے بعد میں پتا چلتا کہ یاد یہ تو میں نے دو پڑھنی تھی تو ایسی صورت میں فوقعی قرآن میں فرمایا ہے کہ اس نماز کا ایادہ کیا جائے فرض تو ادا ہو گئے کیونکہ دوسری رکعت پر وہ بیٹھا ہوگا قادر کیا ہوگا پہلا بھی تو اس کے فرض ادا ہو گئے اب چونکہ اس پر واجب تھا کہ وہ قصر ہی کرے لیکن اس نے چار پڑھنی تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا ایادہ کرنا یہ واجب ہوگا اب ایادہ دو رکعت پر کرے گا جی دو رکعت جی اگلی کول میں عمرے پر جاتا ہوں راستے میں مکات آتا ہے ادھر سے نیت کر لیتے ہیں عمرے اور ایک مکہ سے پہنچ کے ایک عمرہ کر لیتے ہیں پھر دو دن بعد دوسرا یا تیسرے دن بعد دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے نیت کہاں سے جا کر کریں کیا فرماتے ہیں ہوتل سے احرام بان لیں یا مزید عائشہ حاضر ہوں یا کیا کریں دیکھیں اس میں جو ہے جو مکات سے عمرہ کر کے آہ مکات سے آتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ کئی دن تک مکہ شریف میں قیام ہوتا ہے مزید عمرے کرتے ہیں تو ان کو پھر حدود حرم سے باہر جانا ہوگا شرط یہ ہے جو مکی ہے وہ اگر عمرہ کرتا ہے عمرہ کے لیے اس کی جو مکات حدود حرم سے باہر ہے اب وہ چاہے مزید عائشہ سے کریں سب سے قریب یہی ہے تو اور حدود حرم سے باہر ہی ہے سوئی ٹھیک ہے نا یا تو مزید عائشہ سے کریں یا پھر مزید جیرانہ سے کریں یا کسی بھی مقام سے یعنی جو حدود حرم سے باہر ہیں ہدیبیا وغیرہ کچھ ہیں وہاں سے جو ہے وہ عمرہ کا احرام بانے یعنی جب بھی جو ہے یہ عمرہ کرنے کے ارادہ کرے گا وہاں سے مکے سے احرام نہیں بانسکتا ہے اس کو حدود حرم کے باہر ہی جانا پڑے گا اور بعض لوگوں کو وہاں بہت بڑی گنفیوزن ہے وہاں کے مقام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بھائی یہ مزید آئیشہ سے مکات نہیں ہے آپ لوگوں کو مکات جانا پڑے گا ان کو مکات بیج رہے ہوتے ہیں مزید آئیشہ سے مکات حالانکہ ایسا نہیں ہے جو مکہ میں آ گیا مکہی حکم میں ہو گیا اب وہ جب بھی عمرے کا احرام بانے گا تو حدود حرم سے باہر سے بانے گا چاہے مزید آئیشہ سے بانے افضل ہی ہے مزید آئیشہ سے بانے یا پھر مزید جہرانہ سے یا حدود حرم کے باہر کہیں سے بھی بانے ٹھیک مدی چلے کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں اچھا ایک بڑا اہم ایس ایم ایس سے یہ آیا کہ اگر کوئی افریہ کلیمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو کیا وہ واقعی کافر ہو جاتا ہے تو اس کی مزید وزاد ہمیں مل جائے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین دیکھیں کفریہ کلمات کے بارے میں بھی علم سیکھنا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا اب جو کفریہ کلمات کہے گئے ہیں اس کی بھی اقسام ہیں ایک ہوتا ہے کفر لزومی ایک ہوتا ہے کفر التزامی کفر التزامی یہ کہ سری کفر بکا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا تو ایسی صورت میں وہ تو کافر ہو گیا اور دارہ السلام سے خارج ہو گیا کافر ہو گیا اس کے سارے عامال برباد ہو گئے شادی شدہ تھا تو نکاہ بھی ٹوڑ گیا اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جو کفر لزومی کہلاتا ہے یعنی کول تو کفریہ ہے جو اس نے لفظ کہا ہے یہ تو کفریہ ہے لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کیا جائے کافر نہ کہا جائے گا خلاف کی وجہ سے لیکن پھر بھی اسے ایک توبہ کا حکم دیا جائے گا توبہ و تجد ایمان کا حکم دیا جائے گا توبہ تو بہر صورت کنی ہے قطع نظر اس کے کہ اس نے کفر لزومی کیا یا التزامی کیا یہ بھی پتہ چلے کہ کفریہ کلمہ ہے تو توبہ و تجد ایمان وغیرہ کرنا ہوگا یعنی اللہ نہ کرے اگر کسی کی مجھ سے قلیمہ نکلا تو وہ قلیمہ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ لزومی تھا یہ التزامی تھا بلکل ٹھیک ظاہر ہے امید اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمام اس کو کفریہ سمجھ رہی ہوتے لیکن در حقیقت کفر نہیں ہوتا تو یہ وہ لفظ بتا کر پوچھنا ہوگا کہ یہ غلطی سے یا کسی بھی وضع سے یہ لفظ نکل گیا اب اس کا شریح حکم کیا ہے ان کو حکم کی وضاعت کر دی جائے تو مدی چلے کے ناظرین کفریہ کلمات کے بارے میں جس طرح مفی صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مہول ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو امیعیل سنت نے الحمدللہ ایک زبردست کتاب اس پر تصنیف فرمائیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو اس کتاب کو آپ حاصل کر لیں اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے کلمات ہیں کفریہ کلمات ہیں جو بعض اوقات ہماری دوستوں کے ساتھ یا روز مر رہا یا کسی غم کے موقع پر ہمارے موز سے نکل جاتے ہیں تو لہذا یہ ایک ہم پر احسان ہے کہ اتنی پیاری کتاب ہماری اپنی زبان میں اردو میں ہمیں لکھ کر دی گئی تو آپ اسے حاصل کریں اس کا مطالعہ کریں اور الحمدللہ تعاوت اسلامی کی جو ویف سائٹ ہے اس پر بھی کتاب موجود ہے وہاں سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کریں گے دونوں مفتیانی کرام کا ہم سسلے میں شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علمیں برکتی عطا فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے